السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل تو فرنڈز آج ہی ویڈیو کا ٹاپک ہے فری ورس جیسا کہ ہم نے پہلے بلینک ورس پہ بھی ویڈیو ڈالی ہے آپ لوگوں کو فری ورس پہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے بلینک ورس پہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے ٹھیک ہے بلینک ورس پہ جو ویڈیو میں نے ڈالی ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو ہے اور اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی تو فرنڈز فری ورس ہے کیا آج ہی ویڈیو میں ہم فری ورس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل جو ڈیفینیشن ہے جو اگزیمپلز ہیں جو فیچرز ہیں تمام چیزیں جو ہیں آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو مکمل جانکاری دوں فری ورس کے بارے میں تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر نیو اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی ویڈیو تو فرنڈز فری ورس کی جو ڈیفینیشن ہے یہاں پہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے فری ورس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے پویٹری that is free from the limitations of a regular meter or rhythm and does not rhyme with fixed form means کہ جو فری ورس ہے اس کے اندر کوئی limitation نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی جو ہے regular meter کی یا rhythm کی یا rhyme کی کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس limit نہیں ہوتی یہ فری ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جس طرح مرضی ہے چاہے ہیں پویٹری کو لکھ سکتے ہیں فرنڈز اسی ڈیفینیشن کو لے کے انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ mostly جو پویٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں free verse کو as a freedom means ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایک freedom مل گئی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ جیسا کہ یہاں پہ mention ہے کہ اس کے اندر کوئی limitation نہیں ہوتی regular meter کی کوئی rhythm کی یا rhyme کی کوئی بھی limitation نہیں ہوتی means جس طرح چاہے ہیں پویٹس جو ہیں وہ اپنی پویٹری کو لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح کچھ جو پویٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں ر دنیا تعالی ہے ریدم سے اور رائم سے ٹھیک ہے پہلی یہ نا کہ ہم پویٹری کے اندر رائم جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے ریدم جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں important element ہے یہ دو جو چیزیں ہیں ریدم اور رائم یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ most important ہے پویٹری میں لیکن free verse میں کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو follow نہیں کیا جاتا اور پویٹس سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے ریدم سے، رائم سے جو ہے freedom مل گئی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں اپنی پوائنٹس کو لکھ سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں جو لوگوں کے mind کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس جو ہے ایک مکمل آزادی ہوتی ہے ان کو کوئی ایک limit نہیں ہوتی ان کے پاس کہ آپ لوگوں نے اسی کے اندر لکھنا ہے آپ نے اسی کے اندر جو ہے اسی limit کے اندر ہے کہ جو ہے اپنی بات کو convey کرنا ہے وہ جس طرح چاہیں وہ اپنی بات کو convey کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جو فری ورس ہے وہ فالو نہیں کرتا ریگولر رائم سکیم کو رولز کو yet they provide artistic expression means کہ یہ جو پوائنز ہوتی ہیں جو فری ورس میں لکھی ہوتی ہیں ان کی اندر کوئی ریگولر جو میٹر ہوتا ہے ریگولر رائم سکیم ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی means یہ پویٹری ان کو ان تمام ایلی میرس کو ان تمام ایسپیکٹس کو جو ہے فالو نہیں کرتی تو پھر بھی کیا ہے کہ اس پویٹری کے اندر کیا ہے ایک artistic expression موجود ہوتا ہے ایک artistic effect جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے ایک flaw جو ہوتا ہے وہ پویٹری کے اندر موجود ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے بغیر بھی ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس type کی پویٹری کو ہم بولتے ہیں فری ورس ٹھیک ہے تو فرنس نیکسٹ ہمارے پاس کچھ فیچرز ہیں فری ورس کے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں فرسٹ فیچر جو ہے وہ ہے فری ورس پویمز have no regular meter or rhythm means کہ جو فری ورس پویمز ہوتی ہیں ان میں کوئی جو ہے means regular meter نہیں ہوتا means a poem having no regular meter and no rhyming scheme اس میں کوئی rhyming scheme نہیں ہوتی کوئی جو ہے وہ rhythm اور regular meter نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس type کی پویمز کو جو ہے فری ورس پویم کہا جاتا ہے ان میں کوئی limit نہیں ہوتی جیسا کہ ہم نے اوپر بات کی next جو point ہے وہ ہے they do not follow a proper scheme rhyme scheme these poems do not have any set rules means کہ ان میں کوئی بھی proper rhyme scheme کو follow نہیں کیا جاتا اور اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی جو rules ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے کوئی rules نہیں ہوتے جیسے کہ پویٹری کے rules ہوتی ہیں نا کہ ان میں rhyme ہوتی ہے rhythm ہوتی ہے ایک means کچھ elements doll کی چیزوں کو لکھا جاتا ہے اس طرح کا اس میں کوئی concept نہیں ہوتا یہ free ہوتی ہے پویٹس جس طرح چاہیے اپنے جو message کو convey کر سکتا ہے reader تک تو friends next point کیا ہے next point میں یہ ہوتا ہے کہ اس type کی جو poems ہوتی ہیں وہ normal passes پر based کرتی ہیں ٹھیک ہے normal جو اس میں passes ہوتی ہیں normal natural rhythmical phrases ہوتی ہیں as compared to the artificial constraints of normal poetry ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو normal poetry کے باراقس اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ بھی جو ہے sets of rules نہیں ہوتا کچھ بھی rhyme یا rhythm اس طرح کے کوئی بھی rules نہیں ہوتے جن کو پویٹ کو follow کرنا ہے تو پویٹ جو ہے وہ جس طرح چاہے اپنی مرضی سے poem کو shape دے سکتا ہے ٹھیک ہے جس طرح بھی وہ چاہے اپنی poems کو ایک shape جو ہے وہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ friends اس type کی جو poems ہوتی ہیں means free verse جو poems ہوتی ہیں ان میں اگرچہ کوئی rhythmical جو structure ہے کوئی بھی rhyme scheme جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن جو ہے پویٹ کو کیا کرنا پڑتا ہے کچھ terms کو use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کچھ terms کو وہ use کرتا ہے جس سے وہ اپنی poem میں اچھے effects ڈالتا ہے تو اس طرح جو یہ poem ہوتی ہیں means جو free verse points ہوتی ہیں وہ natural based ہوتی ہیں ان کا جو ایک effect ہوتا ہے ان کا جو ایک flaw ہوتا ہے وہ natural ہوتا ہے اور reader کو جو ہے وہ attract کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ next point جو ہے وہ ہے libo verse اس کو ہم libo verse بھی بولتے ہیں جیسا جو کہ french word ہے جس کا مطلب ہے free verse جیسا ہمارے پاس word ہے نا liberal liberal تو liberal کا کیا مین ہوا freedom مطلب free ہونا تو سیم اسی طرح free کا بھی مطلب وہ ہی ہے جو liberal کا مطلب ہے تو ہم اس کو libo verse بھی بول سکتے ہیں words libo verse بھی بول سکتے ہیں اور free verse بھی بول سکتے ہیں تو فرنس next جو ہے ہمارے پاس کچھ examples ہیں free verse کی ان کو ہم detail تو فرنس first example ہے ہمارے پاس a noiseless patient spider a noiseless patient spider by Walt Whitman فرنس Walt Whitman جو ہیں یہ آپ ان کو means یہ جو ہیں یہ ایک جانے جاتے ہیں father of free verse means انگلیش poetry کے اندر Walt Whitman جو ہیں وہ father of free verse جانے جاتے ہیں father of free verse in english poetry ٹھیک ہے in english poetry آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے Walt Whitman کو father of three verse in english poetry کہا جاتا ہے اور ان کا یہ جو work ہے a noiseless patient spider اس پوئم میں انہوں نے only metaphors کو use کی ہے ٹھیک ہے only metaphors کو use کی ہے اور اس پوئم کے اندر انہوں نے کوئی رائم سکیم جو ہے وہ employ نہیں کی اگرچہ انہوں نے اس میں کوئی رائم سکیم جو ہے وہ use نہیں کی پھر بھی فرنڈز اس پوئم کے اندر ہمیں ایک natural flaw جو ہے وہ ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک natural flaw جو ہے جو اس کو ایک means natural effect دیتا ہے جو وہ ہے ہمیں اس پوئم میں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پوئم ہے یہ ایک free verse پوئم ہے جو Walt Whitman نے لکھی ہے next جو example ہے وہ ہے come slowly hidden by Emily Dickinson فرنڈز Emily Dickinson جو ہے ان کو انگلیش ڈیٹریچر کے اندر the mother of American English free verse کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو کیا بولا جاتا ہے the mother of the mother of American English free verse اب لوگوں کو یہ بات دھیان میں رکھنی ہے ٹھیک ہے انگلیش free verse اب یہاں پہ اتنی space نہیں ہے تو میں اب لوگوں کو بس بتا دیتی ہوں pronounce کر کے the mother of American English free verse کہا جاتا ہے Emily Dickinson کو ٹھیک ہے اور ان کا یہ جو work ہے come slowly hidden یہ جو work ہے یہ انہوں نے without any matrical pattern without any musical pattern without any rhyming scheme کچھ بھی نہ use کرتے انہوں نے اس work کو لکھا ہے اور اس work میں پھر بھی ہمیں ایک نیچرل جو فلا ہے ایک نیچرل سپیچ اس کو انہوں نے یوز کیا اور ہم پھر بھی اس کے اندر ایک نیچرل جو فلا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں نیچرل 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 یہ جو work ہے یہ بھی ہمارے پاس free verse جو ہے وہ great example ہے انگلیش literature کے اندر ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج یہ سمجھ میں ضرور آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کچھ کوئریز رہ گئی ہیں تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور next ویڈیو میں میں free verse اور blank verse میں difference کو بتاؤں گی تو اب لوگوں نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پہلے blank verse میں بھی پڑھا پھر ہم نے free verse کو بھی پڑھ لیا تو next ویڈیو میں ہم ان دونوں کے بیچ میں جو difference ہے اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ہم اگزیمپل کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو لیکچر اس پہ ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھے سے سمجھ آجائے یا آپ کا جو کونسپٹ ہے وہ مزید کلیر ہو جائے تو جوڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو س اچھے لگتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تینک یو سو مچ کیپ واشنگ اللہ حافظ